سلام علیکم فرنڈز میں ہوں زبیر شاہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ٹیکنیکل زبیر شاہ دوستو دو ہزار اکیس شروع ہو چکا ہے اور بہت سارے یوٹیوبرز کو یہ پریشانی لگی ہوئی ہے کہ دو ہزار اکیس کے اندر یوٹیوب کی نئی پالیسی کیا ہوگی کیا پانچ ہزار گھنٹے ہو جائیں گے یا دس ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے ہوگے پتہ نہیں کیا ہوگا بہت سارے یوٹیوبرز جو میرے فرنڈ ہیں جو یوٹیوبر کمیونٹی ہیں سارے پریشان ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور کلیر کر دوں کہ اگر آپ نے یوٹیوب کے اندر گروہ کرنا ہے تو سب سے پہلے میری بات آپ اپنے پلے باندھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ٹینشن چھوڑ دینی ہے کہ کتنے سبسکرائبر چاہیے ہیں یا کتنا وائٹ ایم چاہیے اگر آپ یہ سوچ کر یوٹیوب کے اندر آئے ہیں تو پھر آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا یوٹیوبرز کے لیے ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ اپنے چینل کے اندر چینل کو گروہ کرنے کا فوکس ہونا چاہیے ہمیشہ اور یوٹیوب کے ایسا نہیں ہوتا کہ فوراں ہی آپ کو پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر آپ کو سال لگ جاتا ہے دو سال لگ جاتا ہے تین سال بھی لوگوں کو لگ جاتے ہیں تب جا کے یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو اس وجہ سے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے کبھی بھی شورٹ راستہ اختیار نہیں کرنا اب میری بات آپ نے اس کان سے سنی ہے یہاں سے نہیں نکان لیں بلکہ اس سے سنی ہے اور اس دماغ کے اندر بٹھانی ہے سب سے پہلے تو آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے خوصلہ ہونا چاہیے یوٹیوب کے اندر کام کرنے کا کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پہلے جن سے آپ کا چینل مونٹائز ہو گیا اور آپ کو ڈالرز آنا شروع ہو گئے ایس نہیں ہوتا اس میں ٹائم لگتا ہے اور دوسرا یوٹیوب کی پولیسی کوئی بھی پولیسی ہو چاہے آپ کو دس ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے ہو یا پھر پانچ ہزار وائٹم جو گھنٹے ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہو تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے کانٹینٹ کی اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے چینل کی اوپر اور سب سے بڑی بات بہت سارے یوٹیوبرز کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یار فلان یوٹیوبرز ہے اس کے اتنے سبسکرائبرز ہیں اس کو ٹینچن نہیں ہے یا فلان یوٹیوبرز ہے اس کی اتنی ارننگ اور یا بھائی اس کے اندر جیلس پن نہیں ہونا چاہیے اب جو یوٹیوبرز کے ارننگ شروع ہے یا اس کو پیسے آ رہے ہیں آپ نے کبھی دیکھا اس کی کتنی محنت ہے وہ اس کو کتنے سال سے کام کر رہا ہے ایک سال ہو گیا ہے دو سال ہو گیا ہے تین سال ہو گیا ہے یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار فلان یوٹیوبرز ہے وہ اتنی وائلیشنز کر رہا ہے تو اس کا چینل تو ٹکہ ہوا ہے تو ہم بھی وائلیشنز کرتے ہیں شارٹ کٹ راستہ تیار کرتے ہیں اور تب جا کے ہم بھی ترکے کر لیں گے بھائی ایسا نہیں ہوتا جو بڑے یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کی اور بات ہوتی ہے جو نیو یوٹیوبرز ہیں میری ویڈیو جو نیو یوٹیوبرز ہیں جن کو زیادہ عرصہ یوٹیوب کے اندر نہیں ہوا ہے ان کے لیے ہیں ان کو یہی چاہیے کہ کوئی بھی یوٹیوب کی پولیسی کی وائلیشنز نہ کریں اور صرف اور صرف اپنے کونٹینٹ کے اوپر فوکس کریں آپ اپنا کونٹینٹ آپ یونیک کونٹینٹ لے کریں آپ کا کونٹینٹ اچھا ہونے چاہیے آپ چینل کو گرو کرنے کے لیے سوچیں آپ اپنی پولیسی بنائیں آپ کے پولیسی لونگ ٹرم ہونی چاہیے جس کے اندر یہ یہ آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ یار یوٹیوب کی پولیسی اب آیا آجائے گے پتہ نہیں اب ہمارا کیا ہوگا اب ہم تو بس اب ہم تو کہے ایسا نہیں ہوتا جو اس کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے کمزور یوٹیوبرز یا ایسے یوٹیوبرز جو گھبرا جاتے ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر کام ہرگز نہ کریں آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے برداشت رکھنی پڑتی ہے اور دوسرا یوٹیوب کے اندر جیلس پن نہیں ہونا چاہئے اب بہت سارے لوگ جو یوٹیوبرز ہیں یہ بھی کہتے ہیں یار فلاں بند ہے اس کو تو بات کرنی نہیں آتی یا اس کا رنگ کالا ہے لیکن اس کو ویوز آ رہے اور آپ جو ہیں ہمارے چینل اس سے اچھا ہے ہمارے ویوز بھی اچھا لیکن ہم بات بھی اچھی کرتے ہیں برد ہمیں ویوز اچھے نہیں آ رہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی وہ اس کا نصیب ہے آپ کا نصیب آپ کے ساتھ ہوتا ہے کیوں کہ جب آپ اپنے چینل کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو آپ کو اپنے چینل کے بارے میں سوچنا چاہیے نہ کہ فلاں یوٹیوبرز کیا کر رہے ہیں فلاں یوٹیوبرز کیا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی آپ اپنے چینل کے ذمہ دار ہیں آپ کا نصیب آپ کے ساتھ ہے اس کا نصیب اس کے ساتھ ہے اللہ نے جس کو کامیابی دینی ہوتی ہے جس کو ناکامی دینی تو وہ سب اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں بالکل نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف فوکس کرنا چاہیے اپنے کانٹینٹ کی اوپر اپنی ویڈیوز کے اوپر اپنے چینل کے اوپر اور صبر رکھنا چاہیے اگر ہم لوگ صبر نہیں کریں گے ہم صبر سے کام نہیں لیں گے یا جلد بازی کریں گے یوٹیوب کے اندر جلد بازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بڑے بڑے یوٹیوبرز ناکام ہوتے میں نے دیکھی ہیں اسی جلد بازی کی وجہ سے بھائی آپ اپنے کانٹینٹ کے اوپر فوکس کریں آپ اپنے آئیڈیاز جنیک لے کریں آپ سیریس ہو کے کام کریں آپ اپنی محنت کریں اور کوشش کریں ریگولر بیسز کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کام کریں پھر آپ کو کسی بھی یوٹیوب تھریس ہورڈ کی فکر نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو ہمیشہ آہ سیریس لینی پڑے گی آپ یوٹیوب کی کوئی بھی پالیسی ہو ہمیں ہو سکتے ہیں یوٹیوب کی پالیسی سخت ہوں ہو سکتے ہیں یوٹیوب اب جو ہے ایک ہزار سبسکرائبر سبسکرائبر کمپلیٹ کی جگہ دو ہزار کر دے تین ہزار پانچ یا دس ہزار کا لے ادھر سے وائٹ ٹیم انکریز ڈبل کر دے تو اسے کیا آپ آپ کام کا نہ چھوٹ دیں گے ایسا نہیں ہوتا بھائی آپ صرف اور صرف یوٹیوب کے اندر فوکس کریں آپ اپنے کونٹینٹ کو دیکھیں آپ اپنی ویڈیوز کے اوپر فوکس کریں آپ یوٹیوب کی وائلیشنز نہ کریں آپ کسی سے جیلس مت ہوں فلان یوٹیوبرز کی اتنی ارننگ ہے تو میں تو میری تو ارننگ نہیں ہے ابھی ایسا نہیں ہوتا مان لیجئے کہ یوٹیوب آپ پہلے مند سے ہی آپ کا چینلل مونٹائز ہو جاتے ہیں کیا خیال ہے پہلے مند سے آپ کو ارننگ ہو جائے گی ایسا بالکل نہیں ہوتا ارننگ کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے بھائی ارننگ کے لیے آپ کی ویڈیوز کے اوپر اچھے خاصے ویوز ہونے چاہیے چاہے آپ کا چینل مونٹائز ہی کیوں نہیں ہے اب میری مثال آپ لے لیں کہ میرے مجھے دو سال یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک مجھے ارننگ نہیں آئی بلکہ میں نے اپنی ہی جیب سے پیسے لگا چکا ہوں اس کے اوپر لیکن میں نے سوچا ہو ہے میں نے اپنے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہو ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالی مجھے ضرور کامیاب کرے گا اور جس مجھے اپنے کام کے اوپر فوکس کرنا ہے چاہے مجھے ایک سال کیوں نہ لگ جائے دو سال ہی کیوں نہ لگ جائے انشاءاللہ میں نے اپنے کانٹینٹ کی اوپر فوکس کرنا ہے میں نے ریگولر بیسیز پہ کام کرنا ہے اور میں ریگولر بیسیز کی اوپر کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی ہوگی اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنے کانٹینٹ پہ فوکس کریں ریگولر بیسیز کی اوپر کام کریں اور اچھے سے اچھا کام کریں محنت کریں جب آپ محنت کرتے ہیں تب اللہ تعالی آپ کو ضرور کامیاب کرتے ہیں باقی یوٹیوب کی کیا پولیسی ہے پولیسی سخت ہوگی اچھی ہوگی بری ہوگی وہ اس کے اوپر فوکس مت کریں اپنے کونٹینٹ کے اوپر فوکس کریں انشاءاللہ ایک نئے دن اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا کسی بھی یوٹیوبرز کو دیکھ کر اس کے اوپر اپنی مثال مت ڈالیں ہر یوٹیوبر کا اپنا نصیب ہوتا ہے اپنا کونٹینٹ ہوتا ہے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ کے اپنے آئیڈیاز ہیں باقی اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو کامیاب کرتا ہے آپ اپنی محنت کریں اور محنت کی اوپر ہی فوکس کریں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پساند ہے یا تو اس کو لائک کر دیں اگر میرے چینل پر نیو ہے تو کارنڈ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیوز آپ کے پاس ہیں نیکس ویڈیو کے لئے دوبارہ ملیں گے تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات